مزاہب اور عقل انسانی مزاہب اور عقل انسانی حق ایک ویریس دولو پائسز ہوتھ یہ ان کی تقسیم ہے ان کے نام ہیں اور جو دو سے کیونکل اور سڈیال جسے یونانی اور ہندی نجوم کہا جاتا ہے جو یونانی نجوم یہ جو میوبل زوڈییک ہے جو موف کر رہا ہے زمین کی مومنٹ کے ساتھ تک شاہد ٹیرότεری ایریس کو لیا گیا ہے جب ورنل ایکوینوکس جو ہے جہاں سے سپرنگ سٹارٹ ہوتا ہے اس کو لیا جاتا ہے اچھا فیسے ہم بھرے سغیر پاک کو ہند میں ان میں سے کون سا میتھرڈ فالو کر رہے ہیں ہندی فالو کر رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے ناظرین وقت ہمارے پاس کم ہے تو ہم ہندی کو یا اپنی بیس بنا کر چلیں پھر ہندی میں یہ ہے کہ جو ستارے ہیں جو کانسلیشنز ہیں ان میں ستائیس نشتر ہیں جیسے کہ ہندی جوتش میں تو ان میں جو اشونی نشتر جو ہے سب سے پہلا زیرو ڈگری ایریز مانا جاتا ہے یہ نشتر جو ہے ایکچولی اپوزٹ ہے چترہ نشتر کے چترہ چودوہ نشتر ہے اس کے جسٹ ون ایٹی ڈگری جو ہے نا وہ زیرو ڈگری ایریز مانا گیا اچھا اور یونانی میں بھی یہ اسی طرح ہے نہیں یونانی میں جو ہے نا یونانی تو مووبل زوڑی کے اس میں زمین کا جو وہ انٹرسیکشنل پوائنٹ ہے جہاں پہ کلیسٹیل ایکوٹور اور ایکلپٹک آپس میں کروس کر رہے ہیں جیسے بولتے ہیں ورنل ایکوناکس کے پوائنٹ پہ اس کو زیرو ڈگری اچھا میرے ایک سوال ہے میں تو لے من ہوں مجھے تو کچھ نہیں پتا آپ سے سیکھ رہا ہوں ایک شخص نے اپنی تمام کیلکولیشنز ایک نجومی سے کروائیں جو یونانی علوم کا ماہر یونانی انداز میں کر رہا تھا ایک شخص تھا جو ہندی اس تھیوری کو فالو کر رہا تھا کیا دونوں کا ریزلٹ فرق آئے گا بلکل فرق آئے گا ایک برچ کا فرق پڑ جائے گا اچھا کیونکہ ہر سال میں نے بتایا آپ کو پچاس آشاریہ دو سیکنڈ کا فرق آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ایک نجومی اس کو کچھ بتا رہا ہوگا دوسرا کچھ اور بتا رہا ہوگا بلکل تو وہ کس کو مانے گا دیکھیں میری اپنی جو ریسرچ ہے اس کے حساب سے ہنڈی جو تیچو ہے ایسٹرن جو علم نجوم ہے that is most authentic اچھا اور اس کی ایکیوریسی بے انتہا ہے اپ ٹو ایٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ نائنٹی فائف پرسنٹ تک ایکیوریسی پائی جاتی ہے دیکن یہ ماہر علم نجوم کے تجربات کے اوپر ہے کتنا اس کو ایکسپیرینس ہے کتنا اس کو پرفیکشن ہے اپنا انیلائز کرنے میں ذائچہ کو ان چیزوں کو کیچ کرنے میں اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک ڈاکٹر ہے اچھا ذائچہ کا لفظ بڑا یہ اخباروں میں بھی اور میں ظاہر ہے ان چیزوں کو ہم جو ناظرین کے لیے عام فہم ہے ذائچہ ہوتا کیا ہے ذائچہ وہ شکل ہوتی ہے جو اس میں علم نجوم کی مختلف شاکوں کا بھی بیان ہو جائے گا اور آپ کو ذائچہ میں دکھا بھی دوں گا ذائچہ ذائچہ وہ کسی کے پیدائشی ذائچہ کی بات یہ ہوتی ہے اس کے پیدائش کے وقت آسمان پہ زمین کے نسبت سے جیو سنٹرک پوائنٹ کے حالے سے ستاروں کی کیا پوزیشن ہے ہمارے نظام شمسی کے ستاروں کی کیا پوزیشن ہے ذائچہ میں دو چیزیں ہیں میں ایک اس کی پیدائش کا وقت اور ایک جائے پیدائش جہاں وہ پیدا ہوا اس کا تاریخ مہینہ سال وقت پیدائش اور جگہ پیدائش کیونکہ زمین کا جو لانگیٹیوڈ وقت پلانٹس کا کیا بنتا ہے اور عام طور پر ایک عام فہم میں چیز کی جاتی ہے آپ ورگوں ہیں اریز ہیں وہ بسیکلی کہا جاتا ہے شمسی برج کو شمس جو ہے ہر برج میں تیز دن کے لیے رہتا ہے ایک مہینے تک جو لوگ شمس اگر حمل میں ہوگا اریز میں ہوگا تو ایک مہینے تک جو لوگ پیدا ہوں گے وہ سب ان کا شمسی برج حمل ہوگا اریز ہوگا ان کے اندر ایک حمل کی جنرل کوالیٹیز ہوں گی اسی طرح سے کمر بھی مومنٹ پہ ہیں سوا دو دن ایک برج میں رہتا ہے اس سوا دو دن کے اندر جو لوگ پیدا ہوں گے وہ ان کا کمری برج حمل ہوگا اگر وہ حمل کے اندر ہے لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ پہلو جو ہے نجوم میں جو کہ باریکی ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت آپ پیدا ہوئے اس وقت زمین کے مشرقی افق پہ کون سا برج تلو ہو رہا ہے زمین بھی گردش کر رہی ہے برج کے اندر اور دو گھنٹے میں ایک برج کرتی ہے بارہ گھنٹے میں سوری چوبیس گھنٹے میں بارہ برج کر لیتی ہے دو گھنٹے میں ایک برج کرتی ہے اور چوبیس گھنٹے میں بارہ برج کر لیتی ہے تو اس وقت جس وقت آپ پیدا ہوئے اس وقت زمین کے مشرقی افق پہ یا ایسٹرن ہورائزن پہ کون سا برج تلو ہو رہا تھا اس کی کریکٹر وہ آپ کی شخصیت پہ تمام طور پہ اثر انداز ہوں گے اس برج کی جو آپ کا تالے پیدائش ہے کمری برج جو ہے وہ آپ کی ذہنی سوچ کے اوپر اثر انداز ہوگا آپ کی سوچنے کے انداز ذہنی چیزیں اور تمام ایموشنز بیسیکلی سورج جو شمسی برج ہے وہ آپ کی روح کو اندرونی آپ پھینک اس طرح کے انسان ایک سوچ ہے آپ کی اور ایک ایکچول کیا ہے آپ اندر سے وہ شمسی برج آپ کا شو کرے گا وہ جس برج کے اندر ہوگا اب برج کی تقسیم برجوں کو مختلف خصوصیات دی گئی ہیں برجوں کی تقسیم ایک اناثری تقسیم ہے اس میں برجوں کو آتش خاک باد آب یعنی کہ فور کلیسیکل ایلمنٹس میں تقسیم کیا گیا ہے اس میں آتشی برج ہیں ایریز لیو سیگیٹیریس یہ ٹرپل سیٹیز کہلاتی ہیں آتشی ٹرپل سیٹی بادی ٹرپل سیٹی خاکی اور ایریز اس طرح سے چار ٹرپل سیٹیز ہیں تو ان میں جیسے آتشی برج میں حمل اسد اور سیگیٹیریس یہ تینوں آتشی برج ہیں اسی طرح سے آبی برج ہیں اسی طرح خاکی ہیں بادی ہیں اور اسی طرح سے برج کو ٹورس برگو اور کیپریکون جو ہے وہ ارتھ سائن ہے اور اسی طرح جیمینائی لیبرا ایکویریس ایر ہے اور کینسر سکورپیور پائسس بورٹر ہے اس میں ایک چیز یہ ہے سوال کرنا چاہ رہے ہیں ایک ہی وقت میں ایک ہی سانے میں دو شخص پیدا ہوتے ہیں ایک پاکستان میں ایک امریکہ میں تو کیا ان کا برج جو ہوگا مختلف ہوگا بلکل مختلف ہوگا کیونکہ لانگیٹیٹیٹیٹیٹ جگہ کے الگ الگ ہے جو ستارہ اس جگہ پہ اگر نائنٹی ڈگری کا انگل بنا رہا ہے وہ وہاں پہ ون ٹونٹی ڈگری کا انگل بنایا گا اور یہی تو بات ہے کہ زمین جہاں پہ آپ کی پیدائش کے وقت جگہ کی جگہ سے نسبت جو مشرقی افق اب وہ ہم امریکہ کے جو سانس فرانسسکو میں یا نیو یورک کے مشرقی افق پہ کونسا برج تلو ہو رہا ہے اور زمین کنٹینیس مومنٹ پہ ہر دو گھنٹے میں ایک برج کروس کر رہی ہے اور یہ بالکل ڈیفرنٹ ہوں گے دونوں کے برج دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ مذکر اور مواننس برج میں تقسیم کیا گیا ہے منفی اور مذبت میں تقسیم کیا گیا ہے اور ایک اور ہے ان کی تقسیم جس میں مووبل فکسٹ اور جسے بولتے ہیں ڈویل یہ بھی خصوصیات ہیں یعنی کہ محترق ثابت زوجہ زدین اب جیسے آجشی برج ہیں آجشی برج کے لوگ حام طور پر بہت زیادہ ایکٹیو انرجیٹک جلواز ہوتے ہیں اچھا اب میں ان خصوصیات پر آنا چاہوں گا وقفا کیونکہ مجھے لینا ہے لیکن ظاہر یہ تو ہم نے آپ سے یہ ڈیٹیل سمجھ ہماری شاید اتنی نہ آئی ہو لیکن ایمیجز کے ساتھ کم از کم یہ بات واضح ہوئی کہ اس علم کی بنیاد یہ تو بنیادی باتیں ہیں اچھا اب ہم بریک کے بعد ہم جاننے کی کوشش آپ سے یہ کریں گے کہ یہ جو جنرلی ریلیٹ کیا جاتا ہے سن سائنس کے ساتھ کیریکٹر سٹکس کو اگر ایک شخص ایریز ہے تو اس میں اس کی طبیعت میں اس کے مزاج میں اس کی شخصیت میں یہ یہ خوبیہ ہوں گی یہ یہ کیا ہے اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے ناظرین وقفہ ہم لیں گے اسٹرالوجی کے وسیع و عریض علم کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں مختصر سے وقت میں ہمارے ساتھ رہی گا وقفہ لے کے حاضر ہوتے ہیں